مولانا محمد حمید قوسر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جہاں مغربی مستشریم کی ان کی طرف سے بیجا الزامات لگائے جاتے ہیں وہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو نام نیہاد علماء مسلمین اپنی تفسیروں میں اپنی منگھڑت باتوں کو شامل کر کے ان کو اعتراض کرنے کے لئے راستہ فراہم کرتے ہیں چنانچہ سورت جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشنگوئی امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے کہ آخری زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری بیست ہوگی چنانچہ جماعت احمدیہ کا ایک اعتقاد ہے کہ سیدنا حضرت اقدس مجزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی بنا کر مبوس کیا ہے اور آپ کے ذریعے سے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان و شوکت کو دنیا کے سامنے دوبارہ روشناس کیا گیا ہے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سیدنا حضرت اقدس مجزا غلام احمد قادیانی علیہ وسلم نے سیدنا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لئے جو کوششیں کی ہیں اس کے تعلق سے ہمارے ناظرین کو بچھ تفصیل بتائیں یہ ایک بڑا اہم اور ضروری سوال آپ نے کیا ہے اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ بڑے ہی قابل افسوس بات ہے کہ جو مسلمانوں نے تفسیریں لکھی ابتدا سے جو تفسیریں لکھی اس کے اندر بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو موجودہ زمانے میں ان لوگوں نے بنیاد بنایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناجائز حملے کیے اور اعتراضات کیے اصل میں جو یہ تفاصیر میں آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں لوگوں نے جب یہ دیکھا خاص طور پر مخالفین اسلام نے کہ اب ہم اسلام کا نہ تو تلوار سے مقابلہ کر سکتے ہیں نہ دلائل سے مقابلہ کر سکتے ہیں اب ایک ہی صورت ہے کہ ہم ظاہراً اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن باطلاً ہم وہی عقائد رکھیں گی جو ہمارے دلوں میں ہیں چنانچہ یہ لوگ پڑھے لکھے تھے یہ لوگ آئے انہوں نے بڑے بڑے فطریں بھی کیے جیسے عبداللہ بن زوا وغیرہ ایک لمبی وہ تاریخ ہے لیکن اس حصے کو میں چھوڑتے ہوئے صرف تفاصیر کی طرف آتا ہوں وہاں یہ لوگ اس قسم کے قصے بیان کیا کرتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کے بعض عیاش پرست جو بادشاہ تھے ان کو خوش کر رہے کے لیے بعض ایسی جالی روایات بنتی چلی گئیں اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز کا مکیاس اور قصوٹی وہ قرآن ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمائے اِنَّا نَحْنُ نَسَّلْنَ ذِكْرَ وَإِنَّا نَحُوا لَحَافِذُونَ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اور یہ تفاصیر جو آگئیں یہ تو قرآن مجید کا حصہ نہیں یہ تو ان کے اپنے خیالات ہیں جو ان لوگوں نے کیے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت سے روایات آگئیں مثال کے طور پر ایک دو میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے مثال کے طور پر سورہ حج کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍ اِلَّا اِذَا تَمَنَّا اَلْقَ الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَةِ اب اس کے بارے میں تفسیر جلالین بڑی مشہور تفسیر ہے مسلمانوں میں اور عرب دنیا میں تو یہ مسجدوں میں عام طور پر رکھے ہوئی ملتی ہے اور اس کو نصاب میں شامل کیا گیا ہے وہ اس آیت کے زمن میں کیا لکھتے ہیں تفسیر میں قَدْ قَرَعَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم فِي سُورَتِ نَجَمْ بِي مَجْزِن مِنْ قُرَيش بَعْدَ عَفَرَيْتُمُ لَا تَوَلْعُزَّ وَمَنَاتِ السَّالِصَةِ الْأُخْرَى بِي الْقَائِ شَيْطَانِ عَلَى لِسَانِهِ مِنْ غَيْرْمِ عِلْمِهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِهِ تِلْقَ الْغَرَانِقُ الْعُلَا اِنَّا شَفَاتَهُنَّ لَتُرْتَجَا فَفَرِحَ بِذَالِكُ سُمَّا أَخْبَرَهُ جِبْرِيل بِمَا أَلْقَاهُ الشَّيْطَانُ عَلَى لِسَانِهِ اس کا مطلب یہ ہے کہ قریش کی ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی آیت نمبر بیس اور اکیس پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم بھی ذرا لاتا رزا کا حال سناؤ اور تیسر منات کا بھی جو اس کے علاوہ ہے تو ان دو آیات کے پڑھنے کے ساتھ ہی شیطان نے حضور کی زبان پر یہ الفاظ جاری کر دیئے یہ بڑے جلیل القدر بط اور ان کی شفاعت کی امید رکھنی چاہیے دیکھیں کیسا احمقانہ یہ بات ہے جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منصوب کرنا ہی یہ عجیب بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر یہ فرمایا وَمَا يَنْتَكَوْ عَنَلْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُنْ يُوحَا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وحی ہے قرآن مجید اس میں تو کوئی دوسری بات شامل ہی نہیں ہو سکتی ازارِ کل کتاب وَلَا رَيْوَا فِي یہ ایسی کتاب ہے اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے اوپر بنیاد بناتے یہ مفسرین تو کبھی اس قسم کی تفسیر نہ کرتے دوسری بات جو سور تحریم میں ہے اِذْ اَسَرَّنْ نَبِيُّ اِلَا بَعْسَ اَزْوَاجِهِ حَدِيثَةً کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو بعض ایک بیوی کو اپنی ایک راز کی بات بتائی اب یہ ایک راز کی بات تھی اس کی کوئی تفصیل قرآن مجید میں موجود نہیں ہے لیکن ان مفسرین نے خاص طور پر یہی جلال آن والے تباری والے انہوں نے اس کی ایسی تفسیر بیان کی ہے کہ شرم آتی ہے وہ یہاں بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن سیدنا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جیسا کہ ابھی حدیث لَوْقَانِ الْإِمَانُ اِن تَسْتُرَيَّ لَنَا لَهُ رَجُلٌ اور رِجَالٌ مِنْحَاولَ کہ ابنائے فارس میں سے آئیں گے جو کہ اس کی صحیح تفسیر کریں گے چنانچہ سیدنا مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی جو میں نے آیت پڑھی اس کی بھی آپ نے تفسیر فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے تُس سے پہلے کوئی رسول نہ کوئی رسول بھیجا نہ کبھی نہ بھی مگر جب بھی اس نے کوئی خواہش کی شیطان نے اس کی خواہش اس کے رستے میں مشکلات ڈالنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس مشکلات کو ڈول کیا اور اپنے نشانوں کو مضبوطی سے قائم کیا اس کی بھی حضور نے یہ تفسیر فرمائی کہ دیکھو یہ غلط تفسیر ہے اِنَّا کَالَا عَلَا خُلُقٍ عَظِيم کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے قسم کے طور پر پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیسے صادر ہو سکتی ہے اصل بات مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کسی زوجہ مطاہرہ کے پاس گئے آپ نے وہاں پہ شہد کا شربت پیا جو آپ کو بہت پسند تھا کسی بیوی نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کے موں سے ایک مہک آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے نازک مجاز تھے آپ نے فوراں محسوس کر لیا اور یہ وعدہ کیا کہ آئندہ میں کبھی یہ شہد نہیں پیوں گا اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دیکھو جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دی ہوئی ہے یہ کیوں تم اپنے اوپر حرام کرتے ہو اتنی سی بات تھی اس آیت کی تفسیر تھی اس کو اتنا بڑا انہوں نے موضوع بنا کر عجیب و کریم قسم کے قصے بنائے ہوئے ہیں اگلی بات زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے بارے میں اس کے بارے میں بھی ایک بڑی لمبی تفسیر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یہ پھپیزاد بہن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی اپنے ازاد کردہ غلام جو کسی زمانے میں آپ کے متبنہ بھی تھے ان سے کروا دی تاکہ ایک یکسا امیر و غریب اونچ نیچ کا یہ فرق ختم ہو لیکن وہ شادی نہیں بنا سکی اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ اب یہ متعلقہ ہیں اور حضور نے اس وقت جب کہ ان کی عمر پینتیس سال تھی خود شادی کی اب اس کے اندر کون سی بری بات ہے لیکن اس کو ایک قصہ بنا دیا انہوں نے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنہ دیتا ہوں یعنی مسیح معاود علیہ السلام کے زمانے میں یہ اتراز ہوا پادری فتح مسیح تھا یہاں فتح گرچوڑیاں کا نور القرآن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا پھر یہ پلیلت تباہ لوگ جن کی بس ذاتی ہمیشہ افترا کرنے کی خواہش رکھتی ہے خلاف واقعہ یہ باتیں بناتے ہیں کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زینب کی خواہش کی حالانکہ زینب کچھ دور نہیں تھی کوئی ایسی عورت نہیں تھی جس کو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایسی عورت نہیں تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دیکھا ہو یہ زینب وہی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے جوان ہوئی اب یہ الزام لگاتے ہیں کہ حضور نے ان کو دیکھا اور حضور نے اس کے بعد وہ سارا لمبی ایک طویل داستان بناتے ہیں حضور نے فرمایا یہ سارے قصے غلط ہیں یہ بناوٹی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اگر اس آیت کو پیش آنا ترکھا جاتا وَإِنَّا قَالَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيم تو کبھی یہ بات پیدا نہ ہوتی اگر اس کو ملحوظ رکھا جاتا تو یہ بات کبھی پیدا نہ ہوتی آخر میں میں ایک اور حوالہ پڑھ کے ختم کرتا ہوں اس کو ایک سوان عمری حضرت محمد صاحبانی اسلام شرد پرکاش دیو جی جو پرچارک تھے برمو سماج کے انہوں نے یہ کتاب لکھی انہوں نے یہ لکھا حضور مسیح انسان نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے حضور چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں میرے نظر ایک مناسب ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ اس کتاب کا ایک ایک نسخہ خرید لیں یہ برمو سماج کے پرچارک یہ دیو جی نے جو کتاب لکھی تھی اس کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں وہ دیو جی کیا لکھتے ہیں انگریزی میں زمانہ حال میں اکثر لوگوں نے بڑی بڑی سوانی عمریاں لکھی ہیں ہاں بڑی بڑی سوانی عمریاں لکھی ہیں لیکن کوئی بھی اس میں سے قابل اعتبار نہیں ہے بلکہ یہ ساری کی ساری وہ ہیں جس میں لوگوں نے اپنا تاثب نکالا ہے اپنا غصہ نکالا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری سوانی عمریاں ایسی ہیں جو کہ یقین کے قابل نہیں ہیں بلکہ اصل سوان عمری وہی ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیش کی اور انہوں نے خود ایک سوان عمری لکھی ہے جس کو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں اختصار کے ساتھ بیان بھی کی ہے اب آخر پہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس زمانے میں نہ آیا ہوتا میں یعنی ان کا میں حوالہ پڑھ کے سوانا دیتا ہوں آپ لکھتے ہیں انگریزی میں زمانہ حال میں اکثر لوگوں نے بڑی بڑی سوان عمریاں لکھی ہیں مگر چونکہ وہ دوسرے مذہب والوں کی کلم سے ہیں اس لیے ان میں صرف دو ایک ہی ایسی ہیں جو قدر کے لائک ہیں ورنہ بعض انہوں نے محض تعصب سے اپنے دل کا بخار نکالا ہے اور بعض انہوں نے جو کچھ کورا کرکٹ تھا ادھر ادھر ہاتھ سے لگا وہ سب اس میں بھر دیا ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا آخر میں ایک چھوٹا سا ایک دباس وہ پڑھ کے بے شک آج اسلام کی وہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کے مٹنے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہو سکتا مگر اللہ تعالیٰ کی غیرت نے جوش مارا اس کی رحمت اور وعدہ حفاظت نے تقاضی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کو پھر نازل کرے اور اس زمانہ میں آپ کی نبوت کو نئے صرف سے زندہ کر کے دکھا دے چنانچہ اس نے اس سلسلے کو قائم کیا اور مجھے معمور اور مہدی بنا کر بھیجا اس زمانے میں آسمان سے ایک معلم آیا آسمان سے حضور فرما رہے ہیں حضور اس کا اسی قضو بتا رہے ہیں اس زمانے میں بھی آسمان سے ایک معلم آیا جو آخرین منہم لمہ یلہ قو بہم کا مزداق اور معود ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا جیسا کہ ایک کشف بھی ہے حاضر رجلن یحب رسول اللہ کہ یہ وہ شخص ہے یعنی امام مہدی علیہ السلام جو کہ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور یہی محبت ہے جو آپ کی وفات کے بعد بھی جاری ہے جو آپ نے اپنے ایک شعر میں بیان کی انی یموتو ولا یموتو محبتی یدرابِ ذکرِ کا فطرابِ ندائی کہ میں تو مر جاؤں گا میں تو فوت ہو جاؤں گا لیکن میری محبت جو اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے وہ کبھی نہیں مرے گی میری قبر کی مٹی سے لوگ اس کی نداز سنا کریں گے آج جبکہ ہم یہ پروگرام قادیان سے پیش کر رہے ہیں آج اس بستی سے جہاں حضرت مسیح انسان کا یہ مزار مبارک ہے آج بھی حضرت مسیح انسان کے یہ سارے در و دیوار دیکھ لیں ان سے حضور کی وہ محبت جو آپ کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تھی وہ آج بھی ٹبکتی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اس کے لیے حضرت دے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیلئے